اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزام بما کانو یعملون یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے یہاں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اہل جمعیت کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے عامال کا صلح ہوگا ہماری طرف سے فضل بھی ہوگا لیکن فضل جو ہے وہ ایک بات کی شئے ہے اصل شئے ہے عجل انسان کے عمل کا لیکن کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی صاحب ایمان کو یہ دل میں خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق بن جائیں عمل کریں امکانی حد تک کریں زیادہ سے زیادہ کریں جتنی محنتیں کریں لیکن یہ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جائیں بلکہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنی خامیوں پر نگا رکھیں اور ان خامیوں کو جب دیکھے گا تو کبھی بھی اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا عمل یا میری محنت یا میری جو بھی قربانیاں ہیں یا عیسار ہیں جو بھی میں خدمت دیم کا کام کر رہا ہوں یا میری جو عبادت ہیں وہ اس لائق ہیں کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دیں ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم داخل ہوں گے جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی ہے سورہ رحمان کے آغاز میں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی جنت میں محض اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداولدی رستگیری نہ کریں اور جب صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اب جب حضور کا یہ فرمانہ اپنے بارے میں ہے تاب دیگرانچے رسد اب کون شخص ہوگا جو اس خناس کے اندر مبتلا ہو سکتے اور اس سماقت میں مبتلا ہو کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں عمل کرنا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ بہرحار اللہ قبول فرمالے تو ہے کہ بیڑا فار ہو جائے لیکن کیا پتا ہمارے ان عمال وفعال کے اندر دین کی چاہے کتنی ہی ہم خدمت کر رہے ہوں نہ معلوم کہیں ریا کا معاملہ آ جائے کہیں سما آ جائے دکھاوا آ جائے شہرت کی طلب آ جائے کہیں نفس کا حض شامل ہو جائے کہ سارے کی یہ قرائے پر پانی بھی پھر جائے گا لینے کے دینے پر جائیں گے وہ بڑے سے بڑے نیکی کے عمال جو ہیں وہ شرک قرار پائیں گے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا تو اب آپ بتائیے تو اس پہلو پر نگاہ رہے لکھنی چاہیے ہمیں باقی اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ہماری قدر افسائی فرمائے گا اگر ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے تو وہ فرمائے گا جذام بما کانو یعملون یہ تمہارے اعمال کا صلاح ہے جو آئی